بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملنبی عبادہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا عجیب قسم کے حالات سے دوچار ہے اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا ہو جتنا مجھے موٹے طور پر یاد ہے کہ پوری دنیا بے ایک وقت اپنے گھروں میں محصور ہو گئی قید ہو گئی کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے اور ایمان والوں کے لئے اس لئے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے مالک نے رب العالمین نے اپنی عجیب بے نیازی کا اظہار فرما دیا ہے کہ مسجد بھی بند اور اس کا پہلا گھر اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّا وہ بھی بند اور مسجد نبی بھی مقفل نہ تواف نہ سلام یہ اس کی شان بے نیازی کا اظہار ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں لیکن ایمان والا مایوس نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً للمؤمن مؤمن کی عجیب شان ہے اس کا ہر حال ہی بہت عجیب ہوتا ہے فرمایا اس کو نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے بہتر اور اس کو بڑی سے بڑی مصیبت آئے اور اس پر یہ صبر کرے اور اللہ کی طرح توجہ کرے تو وہ بھی اس کے لئے بہتر بلکہ قرآن پاک میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب ایمان والوں پر کوئی افتاد اور پریشانی آتی تھی تو منافق مذاق اڑاتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ ان پر کوئی مصیبت آئے اللہ تعالی نے فرمایا ان سے کہہ دو قُلْ حَلْتَ رَبَّ سُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَ الْحُسْنَ يَعِنِ اے منافقو تم ہمارے بارے میں کسی بہتر ہی چیز کا انتظار کرتے ہو مصیبت آئے گی وہ ہمارے لئے بہتر راحت آئے گی وہ ہمارے لئے بہتر قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو پہلے سے ہمارے رب نے ہمارے لئے لکھا ہوا ہے ہمیں وہی تکلیب پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہوئے ہوگی اس لئے مومن اس موقعے سے یقینی طور پر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس سے پہلے شاید نہیں اٹھا سکتے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہر شخص اللہ کی طرح متوجہ ہے موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور نہیں جانتا ہے کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب سورج ڈوب جائے اور بے کسی کے عالم میں اس کی موت ہو جائے ایسے وقت میں آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کل جب میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا لے کر کے جاؤں گا ہم تو آخرت کے احوال میں پڑھتے تھے کہ بھائی بہن رشتے دار ماں باپ سب بھول جاتے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ رہا ہے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی تنہائی سے اور اپنے تنہائی کو اتنا قیمتی بنا سکتے ہیں کہ جو مشغولیت کے زمانے میں کبھی ممکن ہی نہیں تھا اور مجھے یقیناً احساس ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو جس کو ہلکا سب ایمان نصیب ہے اس کو ضرور اس کی طرف توجہ ہے کہ میں کس طرح اپنی زندگی کو بدلوں اور میں کس طرح اپنے اندر انقلاب پیدا کروں اس لئے کہ موت تو آنا یقینی ہے ہمارے لئے کرونا سے موت نعوذ باللہ ہمارا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک منٹ بھی وقت سے پہلے آ جائے موت تب ہی آئے گی جب اللہ چاہے گا اور جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے لَيُّ أَخْرِ اللَّهُ اِذَا جَا جَلُوهَا جب وہ مقرر وقت آتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے اس سے بھی موت اسی کی آئے گی جس کی اسی وقت میں لکھی ہوئی تھی تو جب موت آنا یقینی ہے تو ہر بندے کو احساس ہے کہ میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں لیکن بات شروع کہاں سے کروں شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا میں نے اسی گزارش کے لئے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لئے یہ درخواست دینے کے لئے یہ پیغام پہنچانے کے لئے یہ ریکارڈ کر آیا کہ ہم اس طرح ابتدا کر سکتے ہیں اپنی زندگی کی سب سے پہلے ہم نماز توبہ پڑھیں دو ارکاد پڑھ کے اللہ سے رو رو کر کے بھیک مانگیں کہ اے مالک اگر میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو تم مجھے ہی معاف فرما اور اس کے بعد اپنی پوری کتاب زندگی پڑھیں ہم سے کیا کیا خطائیں کیا کیا لغزشیں ہوئیں ان سب سے توبہ کریں اور آئندہ اچھی زندگی ہم گزارنے کا عہد کریں اور سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں پانچ وقت کی نماز اپنے گھر کے اندر جماعت سے پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پرائیویٹ ملاقات کا وقت نکالیں تحجد کا اس میں اپنے آنکھوں کو بھیگائیں اپنے مسلح کو تر کریں اور اپنے مالک کو منوائیں اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں قرآن پاک کی کسرت سے تلاوت کریں اور کم از کم ایک دو صورتیں بلکہ ایک عدد پارہ روزانہ اس کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے یا پڑھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ سننے کے لیے بھی تفسیریں موجود ہیں پڑھنے کے لیے بھی موجود ہیں اس تمام کے ساتھ ایک اہم کام وہ یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس زندگی کا ہم مطالعہ کریں ان کی زندگی کیسے حالات سے دوچار ہوئی کس طرح ان کو گھسیٹا گیا کس طرح مارا گیا کس طرح مرے ہوئے اونٹ کی بوجڑی لا کر کے ان کی گردن پر رکھی گئی ان کی دو بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق دی گئی کس طرح طائف میں پتھر مارے گئے کیسے کیسے حالات آئے مگر وہ حالات سے کیسے لڑتے رہے ٹکراتے رہے اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے سب کچھ سہتے رہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کی کوشش کریں ہماری زبان میں تو موجود ہے اس کو سننے کی کوشش کریں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے شروع سے آخر تک پھر دیکھیں کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے ہمارے لیے کیا رہنما اصول چھوڑے ہیں اور سیرت پڑھنے سننے سے تین نیامتیں ہم کو انشاءاللہ یقین نصیب ہوں گی ایک تو جب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو آپ کے گرگڑانے کو آپ کے اللہ سے بھیک مانگنے کو انسانیت کے لیے رونے کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں خود توبہ کی توفیق ہوگی اور توبہ سے بند دروازے کھل جاتے ہیں دوسرے بہت کسرت کے ساتھ دروشری پڑھنے کی توفیق ہوگی اور جو دروشری پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور تیسرے نمبر پر ہم کو سنتو پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی جب سنتو پر عمل ہو جائے گا تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا اس کے بعد ایک تیسرا ہم کام کریں ہر شام کو ہم اپنے پاس ایک کافی رکھیں نوٹ بک رکھیں اس میں ریکارڈ کریں کہ آج کا دن ہمارا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گزرا کی نہیں گزرا یعنی آج کا دن نبی بحفت کبریہ کے نام کیا ہم نے آج کے دن میں ان کی سنتوں کو اپنایا ان کے اخلاق ان کے کردار کو پھر ایک ایک چیز پر غور کریں کہ ہمارا کوئی کام سنت کے خلاف تو نہیں ہو گیا انشاءاللہ اگر یہ جو دیڑھ ایک ہفتہ واقعی رہ گیا ہے بند کا ہم یہی اس طرح گزاریں گے تو ہماری زندگی میں وہ انقلاب آئے گا جو بند دروازوں کو کھولے گا اور پھر انشاءاللہ بہاریں آئیں گی اور خزائیں جائیں گی اور ہم دنیا کا ایک نیا ہی نقشہ دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکھو سلام علیکم ورحمت اللہ